الحمدللہ الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنہ و جمال اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی القریم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تخون اللہ و الرسول فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو و تخونو آماناتکم و انتم تعلمون اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو اور تمہیں اس کا علم ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں اس کا علم ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ مومن کی زندگی میں امانت کا بہت بڑا کردار ہے اللہ سے بھی خیانت نہ کرو یہ سورہ انفعال ہے اللہ سے بھی خیانت نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خیانت نہ کرو اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو و انتم تعلمون اور تم اسے جانتے ہو تمہیں اس کا علم ہے ہمارے ہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت صرف کسی کے پاس کچھ پیسے رکھوائیں کوئی چیز رکھوائیں تو صحیح صحیح طور پر اس کے واپس مل جانے کا نام امانت ہے آلہ کہ امانت کا عنوان بڑا وسیع ہے اور یہ اپنے اندر بہت بڑی وسط رکھتی ہے بہت بڑی وسط ہے امانت کے اندر بس مختصر یہ سمجھ لیں کہ انسان جو چیز اپنے ذمہ لیتا ہے نا جو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کا نام امانت داری ہے ہاں ان کو صحیح صحیح ادا کرنے کا نام امانت داری ہے باپ ہے اور فرض صحیح نبھائے تو اس نے امانت داری سے فریضہ ذر انجام دیا اگر بیٹا ہے تو اس نے دھب سے خدمت کی تو وہ پھر امانت دار ہے اگر بیوی اپنے خامد کی فرما بردار ہے تو امانت دار ہے اور خامد اگر اس کے حقوق پورے کرتا ہے ممبر پہ بیٹھا ہے وہ بھی امانت دار ہے جو مسلے پہ کھڑا ہے وہ بھی امانت دار ہے جو دین کا لبادہ اُڑے ہوئے ہے وہ بھی امانت دار ہے ہر آدمی کو امانت اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر خطبے میں حضور فرماتے تھے جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدوں کا پبند نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے جو امانت دار ہی نہیں جسے یہ خبر ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے امانت کا وسیع مفہوم بعض محدثین نے امانت کو تین عصوں میں تقسیم کیا کہتے ہیں کچھ اللہ رسول کے دیو بھی امانتیں ہیں ہم نے اللہ رسول کے ساتھ بھی امانت دار رہنا کچھ امانتیں ہمارے ذمہ لوگوں کی ہیں بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق پڑوسیوں اور کچھ نہ ہمارا وجود بھی ہمارے پاس امانت ہے ایک سیابی نے ارد کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز روزہ رکھا کروں گا اور ساری ساری رات عبادت کروں گا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے درتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں اور میں نیند بھی کرتا ہوں اور وہاں حضور نے فرمایا فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے یہ بھی تیرے پاس حمانت ہے یہ بھی تیرے پاس ہے یہاں شارہین نے محدثین نے لکھتے لکھتے بڑی لطیف بات لکھی ہے بڑی مزہدار انہوں نے لکھا یہ خودکوشی حرام کیوں ہے یہ خودکوشی حرام کیوں ہے وہ اس لیے حرام ہے کہ تُو اپنے وجود کا مالک ہی نہیں تُو اپنی جان کا مالک ہی نہیں تیری جان کے مالک تو اللہ رسول ہے اگر تُو اپنی مرضی سے خودکوشی کر کے مرے تو یہ حرام بہت ہے اور اگر رب رسول کی مرضی سے مر جائے تو تجھے اللہ رسول شہادت کا درجہ آتا فرمائے گی اس امانت کا بھی خیال کر اس امانت کا بھی یہ اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں نا اب اس کی امانت کا خیال کر انہیں غلط جگہ پر استعمال نہ کرنا آنکھ رب نے دی ہیں تو اللہ نے آنکھ کا عجر بھی دیا ہے فرمایا تُو بیت اللہ کو دیکھتے رہنا میں تجھے عبادت کا درجہ دو گا تُو قرآن کو دیکھتے رہنا عبادت کا درجہ ملے گا عالم کا چیرہ دیکھتے رہنا اللہ عجر دیتا رہے گا اور کچھ نہ ہو سکے کچھ نہ ہو سکے تو گھر میں خوشی کے ساتھ ان آنکھوں کے ساتھ ماں باپ کی زیارت کرنا ایک بار خوش ہو کے دیکھے گا تو کامل حج کا ثواب ملے تو یہ امانت ہے اسے غلط جگہ پہ استعمال نہ کر صحیح جگہ پہ استعمال کرے گا تو تو امانت دار ہے اور غلط جگہ پہ اگر تو اس کو استعمال کرے گا تو تو نے غلط کیا اس لیے قیامت کے دن آنکھ سے بھی قرآن کہتا ہے آنکھ سے بھی سوال ہوگا کان سے بھی سوال ہوگا دل سے بھی سوال ہوگا کیونکہ یہ امانتیں ہیں امانت میں خیانت نہ کریں غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے بولنے کی پیسے کمانے میں ضائع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو صلاحیت دیتا ہے کچھ کر گزرنے کی لیکن وہ ضائع کرتے ہیں اپنے آپ تو میرے بھائی میرے نبی کریم علیہ السلام نے امانت کے مفہوم کو بڑا وسیع کر کے بیان کیا لوگ کہتے ہیں اس ملک میں فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے اس وطن کا فلاں مسئلہ بہت زیادہ ہے تو میں اکثر کہتا ہوں اس کا سب سے بڑا مسئلہ امانتدار ہونا ہے اگر یہاں لوگ امانتدار ہو جائیں دیانتدار ہو جائیں یہاں اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ میں نے سارا کچھ دیانتداری سے کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیا کرتا ہے پھر اللہ ان پر رحمت فرمایا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امانت کا مفہوم تو اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ حضور فرمانے لگے مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے جب کسی جگہ راز کی گفتگو ہو رہی ہو راز کی گفتگو اور کہاں جا رہا ہو کہ یہ بات یہی رہنے چاہیے تو وہ بھی امانت ہے اب کسی نے اگر مسالیں لگا کر کہ اس کو باہر جات کے بیان کیا تو وہ بھی خائن ہے اس نے بھی اس میں سے خیانت کی اس نے بھی غلط کیا اس نے بھی بہت زیادہ اپنی جان پر ظلم کیا اس لیے کہ مجلس کی گفتگو امانت تھی اس امانت کا اسے خیال رکھنا چاہیے تھا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ایک ایک الگ الگ انوانات سے الگ الگ پیرائیوں میں حضور علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی اور جب فرمایا کہ لوگ امانت دار ہو جائیں گے تو پھر انہیں کیا ملے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ قیامت کے دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سائے نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سائے اتا کرے گا تو حبیب فرماتے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جسے اللہ نے امام بنایا تھا اور پھر اس نے عدل کے ساتھ امانت داری کے ساتھ لوگوں کے فیصلے کیے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے قریب سائے میں جگہ اتا فرمائے کیونکہ وہ امانت دار تھا اس نے دیانت داری سے سارے کام کی جب اللہ تعالیٰ آپ کو امانتیں دے کوئی منصب دے کوئی موقع عطا کرے اگر آپ کسی جگہ دیکھیں نا عالم کی بڑی شان ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی تو بڑی ہیں نا استاد کا بڑا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی معلم بنا کے بیدا ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی تو ہیں نا اس نے ان کا بھی تو پاس اور لحاظ کرنا ہے نا تو امانت دار رہے امین رہے میرے رسول کریم علیہ السلام کو جب محاصرہ کیا گیا نا ہجرت کی رات آپ کو پتا ہے جو کرائے دار مکان چھوڑ کے جا رہا ہو نا سب سے پہلے لوگ اس کو کہتے ہیں میاں میرے پیسے جمع کرا دو تم تو جا رہے ہو یہاں تو عمرے پہ جو آدمی جا رہے ہو نا پتا ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو لوٹ آنا ہے پر لوگ اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ میرے پیسے ہوگا کیا بنے گا اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ہجرت کی رات جمع ہو کر قریش مکہ نے حملہ کیا تلوارے ہاتھوں میں سارے آئے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ تلوارے لے کے آئے تھے ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھیں امانتیں نبی کریم کے گھر میں پڑی ہیں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک کافر نے دوسرے سے کہا میں نے تو سنایا تیری امانت بھی ان کے گھر میں پڑی ہے اور تو شہید کرنے آگئے تو شہید کرنے آیا حضور علیہ السلام کا مازاللہ اور امانت حضور کے گھر میں پڑی ہے تو ہاتھ میں تلوار ہے حضور کو شہید کرنے آئے ہیں پر کیا کمال ہے میرے مصطفیٰ کریم کی سیرت کا وہ کافر حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کہ کہنے لگے ہم مازاللہ مانتے نہیں تو الگ بات ہے لیکن یہ بات تو پکیس اچھی ہے نا اگر وہ شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتوں کو ضائع نہیں کریں گے وہ کسی کے ذمہ لگا کے جائیں گے لگا کے مجھے بدلہ یہ وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے پاس امانتیں تھیں وہ کیا ساری مسلمانوں کی تھی وہ کیا سب اہل ایمان تھے اس وقت کٹھے کٹھن مرحلے میں مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے ذمہ داری لگائی فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ حضور مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر کہ جا رہے ہیں فرمایا یہاں لیٹ جاؤ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا لوگوں کی امانتیں لوٹا کر وہ جو مولا علی کو وہاں رکھا گیا اتنی بڑی بات اور اب امت خیال ہی نہیں کرتی اب لوگ تصور نہیں کرتے اب تو میار ہی بدل گئے کہاں گئے وہ صوفیاء وہ درویش وہ لوگ جو اس قدر زیادہ مانتدار تھے جو چیزوں کا اتنا میں پڑھ رہا تھا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار رحمت اللہ علی کے دو شیخ تھے ان کے شیخ حجت اسلام مولانا حامد رضا خان صاحب بھی ان سے پہلے وہ شاہ سراجل اکچشتی رحمت اللہ علی سے مورید تو شاہ سراجل اکچشتی رحمت اللہ علی پولیس کے محکمے میں آفیسر تھے تو درویش تھے نیک تھے کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگا دیا کہ ماذا اللہ یہ بھی رشوت لیتے ہیں امانک میں خیانت کرتے ہیں اپنے حدے کا نجائز استعمال کرتے ہیں تو جب ان کی انکوائری لگی آفیسر نے بلایا تو اس نے کہا آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تو شاہ سب خموش ہیں جو لوگ سچے ہوتے انہیں زیادہ دلائل نہیں دینے پڑتے ہیں چار سب خموش ہیں کہ جناب آپ بولتے کیوں نہیں تو آپ فرمانے لگے مجھے چھوڑو یہ جس گھوڑی پر میں سواری کرتا ہوں نا یہ حرام کا چارہ اسے بھی ڈالو تو یہ بھی نہیں کھاتی اس لیے کہ میں اماندار ہوں میں نے کبھی اسے چارہ بھی حرام کا نہیں کھلایا چارہ بھی تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نہ چوڑ دے تو فرشتے وضو کرے کوئی ایسی بات ہے سب لوگ ایک طرح کہے فرمایا میری گھوڑی بھی نجاج تو ایسا کا چارہ نہیں کھاتی تو وہ آپ اسے رسلے لگا کہنے لگا سوفی صاحب بات تو ٹھیک ہے پر آئے بڑی مشکل ایک گھوڑی بھی نہ کھائے فرمایا چلو تم تجربہ کرلو وہ کسی کھیٹ سے مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کٹ کے لے آئے گھوڑی کے آگے ڈالا تو گھوڑی نے مو دوسری جانب کر لی تو وہ جلدی ماننے والے لوگ نہیں نہ ہوتے وہ کہنے لگا ہو سکتا اسے مھوک نہ ہو ہو سکتا ایسا نہ ہو تو حضرت فرما نے لگ یہ بھی جاؤ اور مالک کو جا کے بتاؤ کہ ہم نے تیرے کھیت سے چارہ اٹھایا ہے تو اجازت دیتا ہے گھوڑی کو کھلا لیں جا کے کھیت کے مالک کو کہا گیا کہ پولیس کے فلان آفیسر نے چارہ لیا ہے ایک گھوڑی کو ڈالنے کے لیے تو کیا آپ اجازت دیتے ہیں اس نے کہا میری طرف سے اجازت ہے کھلا لو ابھی چند منٹوں کے بعد نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں یہ کیسی بات ہوئی کہ میں اپنے عہدے میں خیانت کروں گا اور فرمایا ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہمارے جانوروں کو بھی ہرام کا چارہ نہیں کھلاتے اور بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو نجائز مال کھلائیں گے ہم امانتوں کی افاظت